بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ چودہ عزت دواستہ ذکر پاک قبول فرما جنا جنا بھائیاں نے جس جس ذاکر نے بلائے ہوئے یا اللہ انہوں نے رز کے حلالت اضافہ فرما سادھے بانی سادھے بھائی دے رز کے حلالت اضافہ فرما التجائے جتنے سہبان ذکر مجود ہو یہان تے گھر چلے گئے اللہ سارے انہیں دے عبادت قبول فرما سارے انہیں دے بچے انہیں دے زندگی دراز فرما کسی دے گھر کوئی مریض ہے تو اللہ ذکر دے صدقہ صحت اتا فرما خالق مالک بمائے سادھے سارے مجمنوں نمازی بنا واجبات ادا کرنے توفیق اتا فرما بارگاہ حاضر نو امام دے ظہور تک آباد فرما اولو آخر ہر ممبر پاکتے ہر نمازت ایسا گناہگاران دے دعا ہے ساڑے پردے والے وارث دا جلدی ظہور فرما سانو بادشاہ دی زیارت دے قابل پنا اللہم سلح علا محمد و آل محمد و عجل فرجہم عبادت کرو اوچھی سلوات پڑھو مختصر جائی حاضری لوام نہیں کوئی لمبی میلس پڑھنڈا کوئی پروگرام نہیں اج دا طریقے اکی طریق نو جو قاظم علی بارگاہ پاک بی بی دے سلسلت مجلس پاک حسید بھائی زوار علا بخش ترگر صاحب اور بھائی صاحب ترگر صاحب کھولو اور بھی پیر علی رضا شاہ صاحب داود خیلہ لے ایک اور دو مدہ خان بھی حسن میں بھی بانی دیا سیعتنا لازر حسن تو سنت شریف لائے آسو دن اس بی بی دے چال رہے ہیں جندہ بھراک کوئی نہیں جڑی ہر وقت آ دیئے میں دربار بن جائی نہ ہا جو میرا حق بھی رہا ہو گیا تو میں کوشش کریں جو خطبہ پڑھ سکنا ایک سطر پڑھ کے ایک دو وینڈ جو سلام کر جاوان تو اڈا جی سردی موسم ٹھنڈے تو ان تکلیف دے من مقصد نہیں دی عبادت کرو بی بی ریزت ایک اوچھی سروار پڑھو جائے اعوذ باللہ من الشیطان سور官 موسمی علیہ بسموہ === رحیم سلوات الحمدللہ رب العالمين السلام السلام محل منکان نبیان و آدم بین الماء و تین اچھی سلوات شنل علی محمد و آل کرسی تبیک بیٹھا دے آج پہلی واری دربار دے ویچ جڑے بندے نو سمجھ آئیے انہاں رہائے نکل گئی نہیں سمجھ آئیتا اگلے لفظ تے یقینی سمجھ آئیتا دربارو جتے آپ باندی ہے ہی تے پیوں کھڑ دائی صدقے ہو پوان بندے کرسیاں تے بیٹھے ویڑے چوو اور تُریے جیڑی ساری شبی محمد دیائی تو ریئے تا کرسیاں لے آدھن آج پہلی واری دربار دیویت دے پیئے نو عمران دیاں دی جیری گھر تو باہر قدی نائی آئی مخدومہ کل نبیان آئے اگلی گالے جیری وجہ تو ایڈی سر دیئے تو سامیٹی تے بیٹھے ہو گئی اس گالسانو ڈھیر روائے کرسیاں لیک دوے نو آدھنے دکھائی نائی مننی دربار دیویت تے بھاوے کسا مچاوے پتران دی دیو ہے جیہا ورسا ما آلیا دی نو ونے گھارتائی اٹھ دی بسم اللہ کر رہاں دیر بندے اچھا میں نو کر رہاں میں کروڑ ور یاد ہاں کون بیٹھا دے جیڑے کلمہ پڑھ دے آئے جیڑی آئی کھڑی کرسیاں تے بھای کے آدھنے دکھائی نائی مننی دربار دیویت تے بھاوے کسا مچاوے پتران دی دیو ہے جیہا ورسا ما آلیا دی نو ونے گھارتائی اٹھ دی سارے مجمج ویکھ رہے ہیں دھیر بندے روپیں تھوڑے رہ گئیں موسم دی وجہ یا تیرا خیال گھر دے رہے ہیں گھر لگ لی توجہ یہ دی ایکو بند کر بابا ایکو گھٹ کر ایکو گھٹ کر لفظاں دی سمجھ جاوے سدکے سکتے رہو رد درمیان آئیے بطول برکے ہی کو جائے کادی کو جائے آدھنے دی پتہ کہنوں نہ لگے جو نبی دی تھی کہی جیڑے بندے تاریخ سنو دے ہو میں بالت نہیں بھی میں کوئی چونوی گل کرنی میں تاریخ دے حوالے نہ لگا 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 دی ہوں اوکھی آئی روک گئی گھنٹہ کھڑی رہی دو گھنٹے ساتھ دیترہ گھنٹے مو گئے رسول دی دھی کھڑی رہی اے اگلی گال پردے چ میری امامہ بھینا سینی پردے محفوظ رہنے اے انہوں نے سمجھ آسی تو انہوں نے سمجھ آوے سی مانو کوئی چاکے کا سمجھا قرآن دے رات کرے سی کوئی آکے کا سمجھا علم دے رات کرے سی مر ویسی پتران دی کسام نچے اللہ جانے نبی دی دی کتنی دکھی آئی سجاہت حسان دے ساتھ رکے خبہ حسین دے ساتھ رکے دیئے میں پتران دی کسامیں میں سچی شاء اللہ تیری حائے قبول ہوئے بھائی یہ دی سونی حائے کرنہ لے پاک بی بی اجر دے بنے بھائی سونا ہاں کا دا نو کر رہاں بابا میں نو کر رہاں ہر ازدار دا نو کر رہاں بسم اللہ کر رہاں میں بسم اللہ کر رہاں جتنا وقت اجازہ دین دے ایک وین ہور کریں نا بھائی جان چاچا ایک وین ہور کریں نا جندو تے موہر لگ گی ہو یہ سپاک بی بی دی تو اڈی بادت ہو ایسی ساڈیت رہے گھنٹیں تو بات سلمانہ دے نبی دی تھی ٹیم باؤں گلر گیا ہے میں تو اڈر نو کر رہاں لیکن مردہ میں تھک بھی جلے سلمانہ کیا میں تھک بھی آن بی بی برکچ دھیر رنی کرسیا لے دروے کیا دی خیرات نہیں میں ہاں کا پڑا تے دربار چومنگا دی پہیاں میں پیود علم دی وار سہاں مطا سمجھے میں بھول اگلا وین سنے بھائی دیوار دا سہار لے کیا دن بہوں دیر تائیں نمی کھاڑ زنگ دی سلطان پیوں دی دیاں میرے کوئی نہیں مار پھر آوان دے تائیں خالی وین دی شاء اللہ مکان قبول ہوئے بھائی شاء اللہ ہے قبول ہوئی شاء اللہ بی بی عجر دے بھی بسم اللہ کرام شاء اللہ ہے قبول ہوئے سونے رو پہیو سونے رو پہیو جی 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 میں نو کراں میں نو کراں میں کروڑ ویری نو کراں سے نو کراں پاک بی بی فرمین خیرات نہیں میں ہاں کا پڑا تے دربا اور چمنگا دی پئیاں میں فیود علم دی وار سہاں متا سمجھے میں بھولاں سونے با عدت کی تھی سونے تیری ہائے نکلی کوئی گال نہیں کریں دا وقت اتنا اجازت دین دے میں بوں قریب تو لفظ آکھن لگاں بھائی صابر عسین تُسا جان دیو تو اڈے کل میں محرم پڑے ہیں بڑے بڑے عزدار ہو بیتھیں جو بڑے قدیمہ نا سنو سنن لگے ہیں دارہ ہینہ حلت تھی میں تو اڈے علاقج پڑھن لگاں میں کوشش تک کیتی ہے سلطان الفاظل کرن تو بعد میں ممبر تیائیں بڑی ذمہ دار تاریخ پڑھن دادیاں گل سن سیں مڑ گھر تائیں رو سے جیڑی کھڑی آئی او دے پیران تے ورہم آئیں دیر دیر تو بعد آ دیئے چاچا سلمان میرے پیون دی تحریر دے شاء اللہ تیری آئے قبول ہوئے بھائی تاریر سلمان دکھتی ہے پہلے بندے پڑھیئے دوجہ پڑھیئے تریجے پڑھیئے اللہ کبر روشن کرے مولانا محمد اسمائیل مناظر اسلام اوہ دیان آئے گالشیہ دا جگر چیر گئی نو سو بندہ تاریر پڑھ دا رہی اے محمد دی کھڑی گئی آئے نہیں آئی بھائی سارے ملی میں چھو آئے نہیں آئی تاریر پڑھینی رہی ہے کھڑھی رہی ہے جلے کمینے تاریر دے ٹکرے کی تین اس لے پترانگا سہارا لائے کے آدھیے میں دے پیودا ممبر سمال گدئی تے گانونوں دے بدلانے ہاں کے نا پیادے آئے ظالم ہندہ لکھیاویا جھٹلا نو کرنے بابا سارا دربار پندرہ سال ہیں چنہ میں پڑھے ہیں نائی پرسگین دے میری زندگی دی آخری مجلے سومنی ہے جدہ میں مکمل دربار پڑھنا تربار سارا نہیں پڑھین دا گئی آئی تکالے وال ولی اتوال سفید سدھی پیودی کبر تے آئیے پہلی دفعہ تیرے علاقے روایت پہ پڑھ دا قدر کریں پیودی کبر تے آکے جھن پئی آدھیے بابا لمبی طریق چا دین دے میں نہ رون دی بابا حق نہ دین دے میں نہ رون دی بابا ایک گاڑ لے جائے معاشرے چی میں نروانے نبی فرمینن بولتا سہی بی بی آدھیے ناؤ سو بندہ انگل دا اشارہ کرے دارے آدھرے اے توں بھول گئی ہے تیرے باب دی تاریر غلط کیا بات ہے بھئی تیرے ہائے کرن دی کیا بات ہے سمیدار مجمع پڑھے لکھے لوگ بینس باکت موجود ہو بھئی بسم اللہ کرن واللہی جین دی رہی دکھی رہی اے جمادیو لولے جمادیو لول دی چودہ جیڑے بندے زیاراتے ایران گئے آیاں میں سید آمن آوین چودہ جمادیو لول ایرانی پاک بی بی دا جنازہ برا مت کرن دی میں دس دیونائیں پہ کیویں کرن دی تیرے رومن واسطے یہ سمانی کافی ہے چودہ جمادیو لول دا دن چڑھ دا ہے مستوراں تو جنازہ چوین دی علماء دے اماں میں لہویندن سیدھے کو مالی دی زریدن جالین اب کے آدن بہرہا توٹوری ڈھیرے اے زخمی ڈھیرے آدن بہرہا تیری دادی بھی مکمان دے میں شاہلہ ہے قبول ہوئے شاہلہ ماتم ہے قبول ہوئے بھائی کیا بات ہے صدقے اوپوں پنجتر دین پچانویں دین میں توڑا نوک ترمیمبر پاک تیادرانہ با میں ہیک دین نہیں جیندی رہی دکھی رہی باندی آئی ترون دی ہے تردی آئی ترون دی ہے نماز پڑھ دی آئی ترون دی ہے مگ گئی میری نوکری اگر میں ساری تفصیلن شہادت پڑھ دا دھیر وقت لگا ویسی دو جمادیو سانیے پتھر دی دیوارے سائے تے نبی دی دی ہے پاس سے تو ہاتھ چاہ کے یا علی میں نہیں بچ دی کیا بات ہے ترے سمجھیں دی کیا بات ہے یا علی میری مکری پہی ہے ہکا منت لاہک میری میری چادر تیاب ہے علی باچانو سامنے بہا کے جیڑا ہاتھ نہیں اٹھین دا اوکھا چاہے این ملا ہے این اتکم دے ملا کیا دے یا علی مافی دے میں سیزادیاں دھنکیری گلدی مافی منگ دے آو خیبر شکانے ایڈا وڈا بہادر ہیں کیوں مافی منگ دے ہیں یا دن جدن تیری ڈولی لوینگی ہیں نبی میرا ہاتھ نہ پیائی بیرادری چوست تیری قدم دور لے گئے اتھے وین کے میری دا جی چمکے دن یا علی میرا پتر کوئی نہیں میری ہکا دھی ہے حد یا علی میرے با نہ روئے میری بدول نہ پیرا کوئے مرحبا مرحبا عجروں کو من اللہ عجروں کو من اللہ حق ادا کر دیتا نے بھائی بسم اللہ کر بھائی تھکو نئی تو مہتو اجازت دے ہو تو وسیطا پڑھنچا بی بی دیاں بی بی دیاں وسیطا پڑھنچا بس وسیطا ہی پڑھ سکیم بہبا بسم اللہ کر علی اپنے بیٹھ بی بیہ دی میں کوئی نراز پیوین نہیں ہوں یا علی میراز ہی پیوین نہیں ہوں کوئی گلہ نہیں کرنا میں کوئی شکوہ نہیں کرنا یا علی ایتھتاں بہا ہے میں غریب سے یزادی تے ایک محنت لاؤں علی فرمینن بولو روندے کیوں ہو بی بی آدھی جنازے دا اعلان نہ کرا ہوئے آدھی اوہ کرواوے احلا آدھی انا پچھوڑ بھائی وارس ہوئے آدھی میرا خیان ہے مرحبا بھائی مرحبا مرحبا علی جزاد زنگی ہوئے ایتھاں سونا ماتاں اب عبادت کر بہتے ہو دوسرا میرے جنازے دا اعلان نہ کرا یا علی میرا جنازہ راتی چاہوے یا علی میرے جنازے چونہوے جڑے میرے پیو دے جنازج کوئی نہیں دکھی گل کر کے دی یا علی میرے جنازے تے تبوت بنا ہوئے جڑے بندے عدب تے حی کر سک دے ہو علی فرمینن کفن جو منہ تبوت کیوں بنا ہو آج یہ میرا ستار ہے میرا چاند تو پرد ہے کہنوں پتہ نہ لگے نبیدی دھیدہ کار کتنا ہے صدقے ہو پھو وہاں صدقے ہو پھو وہاں اگلی وسیعت آج یہ یا علی مہربانی کریں میری قبر تھے جو میرا آتا ہوئے قرآن پڑھ دا رہا ہوئے میں یہ تفصیل داستے نا قرآن آپن قرآن آپن یہ تیرے میرے سمجھاؤں نواستے لیکن اگلی یوکھی کر کے آدھی آج یہ یا علی قرآن دا بہانہ اوسی میری قبر تھے پہرہ دے آج یہ مطا کوئی مسلمان آئے میں در پہی اللہ اکبر اللہ اکبر صدقے ہو پھو موڑ پیادن یا علی میری یا قبران ڈھیر بنا ہوئے اے میرے استادنا دا جملہ ہے قبلہ عاشق حسین نجفی پرنسیپل جامعے تلگدیر احمد پرسیال والے اللہ انہوں نے کبر روشن کرے میں جدن یہ جملہ پڑے آئے میں انہوں نے نہاں چاہے دو ہزار چھیں آئی میں طالب علمان انہوں نے دے رہے تھے مجلس آئی طالب علمان دی میرے زمین پاک بی بی دے دو خائن میں پردائے تھے میں آکے آدھیا یا علی میری یہاں کبران گھر بنا بزارگ سیادین اٹھی کھڑے راج رونے میرا حد نپ کے آدھیا نیزہ تالہ زاکر من سے لیکن میری دادی دو کھلو گھر تا ہی پہنچا ہوئے میں کہ جلدی بولو آکے آدھیا یا علی کبران جتنی ہی بنا ہوئے واپسی دے نشان میتائیہ ہر یہ نشان رکھ رہے جنب پیچھو کئی وارس اللہ مان عجروں کو من اللہ عجروں کو من تھکے نہیں بھائی بس قریب تو دو یا ترہ منٹ تیرے ہور لینے یا علی اگلی منہ تے میں نو اولاد ملاویں حسن ناوے امیرے آلیا ناوے پردہ دارے حسین ستائی پیوے چاہی آویں میرا او پترے ہی جائیں بھج دے گھوڑے تلانے میرا او پترے ہی جائیں تیرہ زربانہ تسا مریونے گلہ کریں دی رہی دون دی رہی آدھ یہ یا علی تو اڈے نال میری انگلہ موک گئیں ایک ویری میں نو دھی ساڑ دے گول آئیے ملک شام سب تو پہلے آو کھا صندوق کھولے س ویچو دو چولے کڑے س کڑ کے دھی دے ہتھ رکھے س آدھ یہ میرے بات تیرا بابا شادی کرے سی اللہ تیناو بھی را دے س جہندہ نام غازی رکھی وے نہیں دنیا تیاسی انو ہی یہ چولے پواں ہیں او دیں آنکھیں چمکے آکھے ماں پہ یادی آیا شریف گھڑ سرے نے انو آکھے غازی چولے نہیں یہ تیریاں پھینڈ بھر گئے آکھے کھتنا آل سینڈی رہی ہیں میرا دوچھا ہاتھ نہیں اٹھے اللہ مان صدقے ہو پواں بھائی تو اڑا ماتم ہے قبول ہوئے میں راضی ہیں شاہ اللہ پردی علاباد شاہ راضی ہوئے اللہ تو انواجر عطا فرماؤے آخری وسیعہ جیڑی میں باؤں گھٹ ممبر پاکتے پڑی مور صدیہ شبر شبیر حسن حسین میرا سامنے آو دعا پترانے موجم کے بیٹے آدھی نام ندر لگے ونڈ ونڈ کے دعا مانگاؤ سیادی دعا منگین آئے دوئے ہی بھج دے آئینے نبی دراؤ زائی سجے امیرے کھبے غریبے سمجھ گئے ہو امیر کےڑا ہے تے غریب کےڑا ہے آگئی سمجھ سارے آنو امیر حسنے غریب حسینے امیر دے ہاتھ اٹھے ہوئے ہنجو لڑ دیانے بولیندہ کوج نہیں غریبا ماما چلہا ہے نانے دی زری طرح کیا دے نانا امیرہ نو منگر دا وہل نہیں آنڈا دانا میں غریبا امیر بہرہ کےڑا ہے تجھو آدھا رہی ہے مدینہ ساڑے ایسا مدینہ دے سردار آئے اگر دوسر دار ہے امم اٹھے کے نماز کیوں نہیں اللہ مان صدقے حوپ ہوں ہاں صدقے حوپ ہوں ہاں اٹھے کے نماز ہی نہیں پڑھ سکتی یم تصویح نہیں پڑھ سکتی اس لے نبی کا مرتا ہی باہر آئے دعا دے موچم کے دنوال ونجوں ماں مار گئی نے صدقے حوپ ہوں ماشاءاللہ قبول ہوئی ہونے مجلس تختتامیں دعا پہ ہی ہون دیئے اس گلی سڑک تو گزردہ کوئی بندہ بچے کھیڑ دے نو چاکے تو آڈی ماں مار گئی سارے جان دے آؤ جو بچے نو کھلو انہیں بھولو ہیں دے اوہے سیلا کے آ لے آؤ دسن اللہ نبی آئی سنن اللہ امام آئی دوئے ہی سارے تو بھاج پائیں اٹھواں قدم آئی حسین مٹی تے چھان پھی ہے ہاتھ ودا کیا دے آوان دے میری دین موگ گئی ہے آدھا یا آوان دے غریب بھجدار آئے نکلی تا پھر روکے نہیں بھائی میں ختم ہو گئے میں ہوتھ چھوڑے نہ پھیاں تیری بادت واسطے ایک وین کرنڈ گا دروازے تے آ کرنڈا یا دیئے پہلے پہلے کھانا کھاؤ حسن چپ کی تیئے حسین آدھا عرصہ گزر گئی ہے ساڑے دروازے تے نوکری کر دے ایک کمی ندلہ در خال نوکرہ ساہی نوکرہ 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 اس لیے آ دیا مہکی میں روکا مور موڑا دیا حسین دنا آور دے اس لیے آ دیا ولیا وینہ چوکھی مدت رہا دیئے یارہ محرم نیرہ آج آمہ نہیں مل دی یارہ نیرہ آج آمہ نہیں مل سا اس لیے پاسے دوات جا کے آ دیا دائی آور دے او میرا غریب بھدرے آ دیا آور دے میں چکیاں پھر نوکرہ ہائے کبھول ہوئی پھجدہ آئے ماد پیرہ دے آ کے جھر پیئے تلیاں چمکیا دا چوریے دسیوان کیوے کتھڑیے برچی مہیں اکبر دی کیوے ہسگر نو دفن ایسا کیوے چڑنے نہ ٹکرے اللہ لانت اللہ اللہ زکر قبول فرما اللہ ڈیوٹی قبول فرما اللہ بی بی دا صدقہ سارے انہیں گھرہ تیرہ مدن نزول فرما کسے گھر کوئی مریض ہے تو سیحت اتا فرما کسے گھر کوئی پرشانی ہے تو دور فرما بانیان متولیان اباتشاد فرما اللہ ایک گھارے ویڑے ہمیشہ آباد فرما اللہ اپنی ربوبیت دواستہی پاک بی بی دے زخمی پاسے دواستہی اس دواستہی جیڑی آج جی ہر میل استحان دی ہر میل استحان دی رومین اللہ اللہ امین میرہ تا حسین بہنگری جیڑے رومین آگئے ہو اللہ پاک بی بی دے صدقہ انہ سارے انہوں اجر عطا فرما جیتو جیتو آئے ان اللہ انہوں بچیان اللہ باتشاد فرما بانیان متولیان دے مال اولاد جان دی فاظت فرما رزق حلال دن دگنی راج چگنی ترکی عطا فرما خالق مالک اپنی ربوبیت دواستہی جیڑیاں کی سکرین ہیک دفعہ جاہ وکھا جی تترائے کھلیاں رہین تکلہ مرینڈہ رہے تترائی اچھی جاہتے آدیاں رہین تون زمین اچھی ہو سو بھی راہ دا سردہ بیکھنے اللہ کربلا شام دا زوار بنا جیڑے کر رہین انہوں نے قیم رکھنڈی تفیق عطا فرما ولی العمر مولد جلدی ظہور فرما برحمتک یا ارحم راہمین اللہم سوالے علا مومن سارے تھے ہیں بے ونجن لنگر دے تمامے وسیع انتظامے سارے تھے ہیں بے ونجن لنگر کار کے ونجن موسیقی